میں اس وقت موجود ہوں بورے والا کے نوہی آبادی ہے حبیب کلونی یہاں پہ گزشتہ ماہ ایک دردناک اور جو ایک سانیا یہاں پہ ہوا ہے ایک نوجوان کو اس کی بیوی نے قتل کیا ہے بیوی جو اس کی جس نے اس سے پسند کی شادی کی ہوئی تھی فائرنگ کر کے تو اس کو اپنے شور کو قتل کیا تھا میں کوشش کروں گا یہاں پہ جو فیملی ہے فیملی سے بات کرنے کی بلکل اس وقت میں اس جو مقتول ہے علی رضا اس کی فیملی کے ساتھ موجود ہو اس کی والدہ ہے وہ یہاں پہ موجود ہے اس کی جو سسٹریں ہیں وہ موجود ہیں ان سے بات کر کے جانتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ علی رضا قتل کیسے ہوا اور کیوں کیا گیا اچھا اسلام علیکم جی ماں جی کیا آل ہیں ٹھیک ہیں اچھا تو یہ کیسے ہوا علی رضا کو کیسے کس نے قتل کیا یہ جی علی رضا نے قتل کیا انہ نے پیسے انہیں لے نیسے جی علی رضا شکیلہ کو سر دے پانیاں کھڑو علی رضا نے میرے بیٹے نے جن تاں انہیں قتل کر دیتا ہنجی پیسے انہیں او دن دین آنا چھا انہیں پیسے نہیں دین آتے آئے تے انہیں پلان نال انہیں میرے بیٹے کو قتل کروا دیتا چار وجہ دا واقعہ جی چھبی طریق دا ہنجی پیسے علی رضا کردہ کیسے کام کی کام سعودی عرب کام کردہ سی چھ سال چلے سی چھ لاکھ تو زیادہ پیسے انہیں چلے گئے سن جڑے ثبوت آوے لیو جی ساڑے کو سارے گئے نے جڑے اے جڑے ثبوت نے انہیں تو زیادہ پہلے جڑے انہیں کو چلے گئے انہیں دا سنو پتہ نہیں مینہ پہلے فریج لائے دے گئی چلے گئے انہیں کو بہت زیادہ پیسے انہیں چلے گئے آخر بیٹے نے منگڑے چند پیسے جہاں دو منگڑ لگا پیسے انہیں چگڑا کیتا ہے تو اہمیں پاس چلا دے تکھا شادی کتے نل کدو اسی کس طرح ہوئی سے شادی کس طرح ہوئی سے شادی ہوئی سے باس ہوگی شادی ہے سی جی شادی کرامہ دے سکولے پڑھ دیا پڑھ دیا وہ نے آپ پہ سالیا جی میں شادی کروانی بیٹا آن دا سی میں نہیں کروان دا آپ پہ سالیا سی کٹھے پڑھ دے سی ہوتا کٹھے پڑھ دے اندے سن ہاں جی اندی ٹیچر سی جی باس شادی کروائی اگلے آن دے سن بیس ایک سرنالتا شادی کروان دا لڑکی تو مان لی تے ایک ٹیچر سٹوڈانٹنا شادی کروان دیئے تا پہلی باری سنیا انہیں شادی آپ کروائی جی پیسے انہوں نے پیار کیتا ہے انہیں میرے بیٹے انہوں نے پیار نہیں کیتا انہوں نے جان لے لی میرے بیٹے انہوں نے پیار نہیں کیتا انہوں نے صرف پیسے انہوں پیار کیتا میرے بیٹے انہوں باقی ہوں جی کوئی پیسے لوٹ مار کر دے لیا گئے میں بھی اسپتال میرے بچے میرا بچہ بھی میرے بیٹی ہیں میں اسپتال میرے سارے ثبوت میرے کو اسپتال دے پہے ہیں انہیں چاہوں تو دیکھ ساکھ دے جی ہاں جی بالکل آپ نے ان کی بات سنین کہ یہ کہنا ہے کہ یہ جو پسند کی شادی اس نے پسند کی شکیلہ کوثر ہے جو مقتول کی بیوی ہے اس نے پسند کی شادی کی تھی پسند کی شادی بھی اس طریقے سے کی تھی کہ یہ سٹوڈنٹ تھا اس کا یہ اس کی ٹیچر تھی ٹیچر نے اپنے جو سٹوڈنٹ ہے اس کے ساتھ شادی کیا ہے ان کا یہ جو مقتول علی رضا کی والدہ ہے اس کا یہ بتانا ہے کہ ان کے پاس یہ پروف ہے جو پیسے وہ باہر رہا ہے کمائی کرتا رہا ہے یا وہاں سے جتنے بھی پیسے بجواتا تھا وہ شکیلہ کوثر کو بجواتا رہا ہے اور شکیلہ کوثر نے جو اپنے بھائیوں کو پیسے جتنے بھی پیسے آتے تھے وہ اپنے بھائیوں کو دیتی رہی ہے تو یہ ان کا پروف ہے ان کے پاس ثبوت ہے کہ علی رضا پیسے جتنے بھی بجواتا تھا باہر سے وہ شکیلہ کوثر کو بجواتا تھا اور شکیلہ کوثر نے اپنے بھائیوں کو پیسے دیئے ہیں تو اس وقت مقتول علی رضا کی ایک بہن میرے ساتھ موجود ہے ان سے بھی بات کر کے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں جی بتائیے گا آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں کہ یہ جو علی رضا ہے یہ ان کا کتنی دیر پہلے شادی ہوئی تھی اس سے شکلہ کو سب سے ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں اچھا ساڑھے تین سال پہلے شادی ہوئی تھی تو یہ کیا مطلب ہے ان کا گھر میں پہلے بھی اس سے لڑائی جگڑا رہتا تھا کچھ دیر ارسا یہ خوش رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے لڑائی جگڑا کرنا شروع کر دیا ہے ہر وقت اس سے لڑتی رہتی تھی تو اس دن یہ اس کو فائر لگایا تو اس وقت وہ کب کہاں تھے آپ کدھر تھے اور وہ لوگ ہم سب نیچے تھے اور اوپر تھے وہ دونے جگڑا انہوں نے کیا پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو فائر مار دیا تو آپ گئے تو وہ اس وقت کیا کدھر تھی گرا پڑا تھا گرا پڑا جائے تو گرا پڑا تھا گڑی انہوں نے مار دیتی اور دو چال دی سنے تے آن دی آدھے بولی کتے پائی نو آن دی میں انہوں مار دیتا ہے آدھے پائی نو کہہ رہی ہے دو منٹو اے نے تو بولی کتا انہوں نے پائی دوسرے بھی کتے آگئے سنے دو منٹو مسائے میرے باہر چاہے نے تو کتے سارے بولی کتے انہوں نے باہر چاہے نے ہڑک گئے انہوں نے کتے پائی جب آپ پہنچے ہیں وہاں تو وہ گرا ہوا تھا یہ خود کو اس نے اسی وقت اپنے بھائی کا کال کر دیئے اور کہا کہ تنویر مر گیا اور گھولی مار دیئے میں نے اور اسی وقت وہ آگئے ہیں یہ ہم سائے ہیں بعد میں آئے ہیں پہلے وہ آگئے ہیں آپ نے ان کی بات سنی یہ مقتول علی رضا کی سسٹر تھی اور وہ بتا رہی تھی کہ ان کا جب یہ قتل ہوا ہے جب اس کو فیر لگا ہے تو یہ نیچے تھے اور وہ اوپر پہلے ان کی آوازیں آتی رہی ہیں لڑائی جگڑے کی مطلب وہ وہاں پہ ان کی کوتلہ کلامی ہوئی ہے وہاں پہ ان کا جگڑے کی آواز آ رہی تھی اور اچانک فائر کی آواز آئی ہے تو یہ جب گئے ہیں تو ان کا بتانا ہے علی رضا کی سسٹر کا یہ کہنا ہے کہ یہ جب ہم ادھر پہنچے ہیں تو جو ہمارا بھائی ہے وہ نیچے گرا ہوا تھا اور جو شکیلہ کا اثر ہے وہ اس کا گلہ دبا رہی تھی ان کا جو اس کی سسٹر کا کہنا ہے علی رضا کی کا تو یہاں اپنے جو مقتول علی رضا ہے اس کی والدہ کی بھی بات سنی اس کی بین کی بھی بات سنی ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ بہت جو نائنصافی ہو رہی ہے اور یہاں پہ ہم بتاتا چلوں کہ پولیس ہے جو پولیس کی ہٹ دن میں بھی دیکھئے کہ پولیس نے ایک تو اس کو جو اس کا خود کشی کا رنگ دینا چاہ رہی ہے پولیس پولیس نے ان کے بقول ان کے جو علی رضا مقتول علی رضا اس کے ورسہ کا کہنا ہے کہ پولیس نے رشوت لے کر اور سفارشات پر اس کو خود کشی کا رنگ دینا چاہ رہی ہے پولیس پولیس کا یہ کہنا ہے کہ فیر جو ہے وہ علی رضا نے اب خود کو مارا ہے اور یہاں پہ میں ناظرین آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا جہاں پہ علی رضا کو قتل کیا گیا ہے علی رضا کدھر تھا اور جو پسٹل ہے وہ کہاں سے برامد ہوا ہے دیکھتے ہیں کہ علی رضا کو قتل کہاں پہ کیا گیا علی رضا کا یہ کمرہ ہے اور ناظرین جہاں میں آپ کو بتاؤں گا جو علی رضا کو یہاں پہ قتل کیا گیا اب ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلڈ جو ہے اگر میرا کامرہ میں دکھا سکے تو بلڈ جو ابھی نظر آ رہا ہے علی رضا کو قتل کیا گیا اور یہاں پہ علی رضا گر ہے یہ علی رضا کا کمرہ ہے جی اس کو علی رضا کو یہاں پہ قتل کیا گیا یہ کمرہ تھا اس میں یہاں پہ جو قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ تیسرا فلور ہے غالباً یہ تیسرا فلور ہے تیسرے فلور پہ کچھ بندہ اور نہیں آ سکتا اس کی علی رضا کی بیوی ہے یا علی رضا یہاں پہ اس کمرے میں موجود تھا اس کو یہاں پہ قتل کیا گیا تو علی رضا کا یہاں پہ بھائی مجود ہے ان سے بات کر کے جانتے ہیں کہ علی رضا کو جب قتل کیا گیا تھا تو یہ کہاں تھے آپ بتائیں گے کہ آپ جب قتل علی رضا کو قتل کیا گیا تو آپ کہاں تھے سر میں نیچے تھا بلکل نیچے فلور میں بیٹھا تھا سب فیملی نیچے تھے تو جب علی رضا اور نیچے گیا اس نے شکیلہ کو اس نے جو میری بابی تھی اس نے بولا کہ جا کہ پانی والا پم چلا گیا اس کے نا آواز آدھا بہرنگ پانی والا پم پہ آپ کا آواز آدھا سا ہی تھی سنے چلا ہے اس نے چلا گیا تو وہ اوپر آیا وہ انہیں چلا گیا واشرم جب واشرم سے واپس آیا تو اس نے ایسا کیا کہ پسٹل نکالا ہے نکال کے پیچھے کمر سے میں فائر کیا جی پیچھے فائر کیا وہ گریا بیڑ پہ اور بیڑ پہ جب گریا ہم نے خود دیکھا ہے اور جب گرا پڑا ہے تو اس نے شکیلہ کو اثر نے اس کا علی رضا کا گلہ دبا رہی تھی آپ کا بتانا یہ ہے کہ جب آپ پہنچے ہیں وہاں پہ موقع پہ تو علی رضا کا وہ گلہ دبا رہی تھی بلکل کافی ناخن وغیرہ لگے تھے علی رضا کے گلے پہ جب ہم نے میں نے یارہ بھائی کو فون کی ہے ایمبلنس کو فون کی ہے تو ایمبلنس نہیں آئی لیکن اس کے جو بھائی ہے شکیلہ کو سکے پانچوں بھائی موقع پہ فوراں پہنچ گئے دو یا تین منہ کے اندر کو فوراں پہنچ گئے جو شکیلہ کو سر اس کے بھائی کتنا سفر ہے ادھر یہاں سے دور ہے تین کلومیٹر ہے جی تو وہ کتنی دیر میں یہاں پہ پہنچے دو یا ڈائی منٹ میں پہنچ گئے بس دو یا ڈائی منٹ میں پہنچنے سے ثابت یہ ہوتا کہ ان کی پلاننگ تھی پہلے جی ان کی پلاننگ تھی بلکل پلاننگ تھی جب علی رضا گرہ پڑا تو شکیلہ کو سر کہہ رہی ہے کہ میں نے علی رضا کو مار دیا ہے جی تو اس کے فوراں بعد دو یا ڈائی منٹ ہے یا تین منٹ کے بعد فوراں اس کے بھائی آگئے ہیں امبولینٹس بلکل نہیں پہنچ گئے ہیں پنچوں بھائی پھر انہوں نے علی رضا کو ساتھ نیچے نہیں اتروایا مہلے والوں نے نیچے اتروایا ہے باپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اس کی بلکل نہیں ہاتھ لگاوایا ہے ہاتھ بلکل نہیں علی رضا کو لوگ وائروں نے ملے والوں نے ہم سائےوں نے نیچے تو روائے نیچے تو راگے ہم اسپیٹل لے گئے جب وہ اسپیٹل لے کے گئے ہیں تو وہ ڈاکٹر تھا امیرڈنسی کا اقبال عدیل اقبال جب اس نے دیکھا ہے نا اور پوسٹ مارڈم کیا ہے تو وہ کہنے لگا ہے کہ فائر پیچھے سے لگا ہے ایسے چو گل لیا جائے لیکن وہ ڈاکٹر کے گانے پہ ایسے چو صاحب نے گرفتار کیا کیا اس کی علاقصر کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں وہ اور جب ہم رپورٹ کی کوپی لینے گئے تھانے سے ایسے چو صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ فائر لڑکی نے مارا ہے پیچھے سے فائر مارا ہے تو واشروم سے جا کے پسٹلے ملے ہیں علی رضا بیڑ پر گرہ پڑا تھا لڑکی لڑکی کہہ رہی تھی کہ اس نے خود گوشی کی ہے اور اس نے واشروم میں جا کے پسٹل سے فائر کی ہے اور بیڑ پر آکے نیچے گر گیا ہے تو ڈاکٹرہ ایسے چو صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس نے نا لڑکی نے فائر مارا جب ہم لڑکی جو آپ کی بابی تھی وہ اب تقریباً ایک ماہ ہوا ہے ایک ماہ سے بھی چلو ایک دو دن کام ہیں یا زیادہ ہیں تو اب وہ لڑکی کہاں ہیں لڑکی وہ شخصی زمانت پر چھوڑی ہوئی حتیٰ کہ اس کا نام زیادہ ہے تین سو دو کی فائر اس کے نام زیادہ اس پہ تو پھر بھی نا پولیس والے انہیں رشوت وغیرہ لے گئے انہیں اس کو شخصی زمانت پر چھوڑا ہوئے اس کو یہ علی رضا کے بھائی ہیں ان کا یہ بتانا ہے کہ جب علی رضا کو قتل کیا ہے ہم موقع پر پہنچے ہیں تو علی رضا کی جو بیوی ہے شکیلہ کو صرف وہ اس وقت اس کا گلہ دبا رہی تھی اور ساتھ میں اس نے اپنے بھائیوں کو فون کیا ہے کہ میں نے علی رضا کو قتل کر دیا ہے آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ جو اس کی مکاری اور اس کی چلاکی پہلے اس نے موٹر ان کا جو پمپ ہے جو موٹر ہے پانی والی وہ چلوائی ہے ان کے بتانے کے مطابق کہ ان کے اس کی آواز زیادہ ہے اس کو جب چلایا گیا تو اس کی آواز سے تاکہ جو اوپر لڑائی ہے ہو رہی ہے یا اوپر جو بھی ہو رہا ہے معاملہ چل رہا ہے اس کی آواز بیچے نہ جائے پہلے جو موقع پہ پہنچے ہیں علی رضا کا بھائی پہنچے ہیں علی رضا کے بہنے پہنچے ہیں تو اس نے دیکھا ہے کہ علی رضا کا وہ گلہ دبا رہی تھی ناظرین میں یہاں سے پہ پولیس کی جو بار بار یہ یہاں پہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پولیس پنجاب پولیس یہاں پہ اتنی لالچی اور ہٹ درمی سے کام لیتی ہے کہ وہ پیسے کی خاطر ایک والدین اور ایک بہن ایک بھائی ان کا جو نوجوان بھائی تھا یا بیٹا تھا وہ قتل ہوا ہے اور پولیس نے چند ہزار کی خاطر جو رشوت لی ہے رشوت لے کر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا جو ملزمہ ہے علی رضا کی جو بیوی ہے اس کی جو قاتل ہے اس کو چند ہزار روپے رشوت لے کر اس کو شخصی زبانت پر چھوڑا ہوا ہے یہاں پہ یہ بھی میں بتانا ضروری سمجھوں گا کہ علی رضا کی جو وائف ہے اس کے نام نامی نیٹ ہوئی ہے اس کی بیوی اس پر نام ذات ایف ہی آ رہا ہے لیکن پولیس نے پھر بھی اس کو چھوڑا ہے یہاں پہ ناظرین میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ واش روم وہ ہے یہاں پہ جو علی رضا کو جب قتل کیا گیا ہے علی رضا اپنے بیٹ پہ اپنے کمرے میں بیٹ پہ پڑا تھا لیکن پسٹل جو ہے وہ اس جو واش روم ہے یہاں سے برامد ہوئا ہے یا ان کا پولیس کا یہی کہنا ہے کہ جو علی رضا ہے اس نے خود کشی کی ہے اس نے یہاں پہ خود کو فیر مارا ہے لیکن جو فیملی ہے یہ جو علی رضا کے برسہ ہیں وہ بار بار ان کا یہ بتانا ہے کہ علی رضا فیر خود کو مار نہیں سکتا کیونکہ وہ اپنی زندگی سے پیار کرتا تھا وہ اپنے گھر والوں سے پیار کرتا تھا وہ اپنی بیوی سے پیار کرتا تھا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے اسلام علیکم جی جی ہاں جی جی میری دوسری کی نوائی دی نو نے قتل کی تا جی میرے بیٹے نو پیسے ہاں دی خاطر بس پیسے چھے سات لاکھ رو پییا انہوں نے دیتا سی تے اوہ دے پانیاں نے لیا لیا انہیں ٹوٹی گھڑی لیا نہیں سی اوہ دی وجہ نالے نے کتل کی تا گیا اور کوئی نا دا ساڑے نالے لیا نہیں سی جا مسلا کوئی ساڑے نالے چگڑا نہیں سی صرف پیسے سو دی ارب چھے سال لائے انہیں سارے پیسے ادھر دندہ ریا ٹھیک ہے نا اوستو باد ایتھے نا اپنا دوسرا تھانے دار کہیں دا جی انہیں خود گشی کی تی ہے تھانے دار نے پیسے لیا کے برامت پس تاولو دنوں کیتا لیٹرین دے بچوں کیتا اپنا برامت تے خود گشی جڑا بندہ کرنا دا جی اٹھے لیٹرین جی کس طرح رکھ ساگتا کوڑی نے لے اٹھ کے تھانے دار نے چکیا تو گرفتدار کر کے لیا گیا انہوں نے چھاڑ دیتا جو مقتول ہیں اس کا جو ہم سایہ ہے ڈاکٹر صاحب ہیں یہ میرے ساتھ موجود ہیں تو ان سے بات کر کے جانتے ہیں کہ جو لڑکا علی رضا ہے اس قتل ہوا ہے اس کے اس حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں جی بتائیے ہاں جی میرے نام محمد عمجد ہے گا اور میں ندم سایہ ہے گا دوسرا چیز ہے گیا کہ مرڈر کیس ہویا وہاں دونے میاں بیوی پسندی شادی سگی اور دونے میاں بیوی اپنے کمرے سگے اور فائر لگیا لوگ سارے کٹھے ہو گئے کٹھے ہوں تو بعد کافی یعنی کہ راش پیدا پیدا ہو گیا اور لڑکی دے پائی موقع تے موجود آگئے جبکہ کافی دور رہن دے سی گئے مرضی پورے رہے تھے اس بڑا فرق آگا کہ میں دو کلومیٹر دا فرق آگا انہیں دے پائی فور ہی آگئے اور پچھا گیا کی مسئلہ بنیا انہیں کہ جی یہ فائر لگیا اور لڑکی نے پائی انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں لئی کہ انہوں نال لے جی ہسپیال چل جئے یا لڑکی بھی کوئی ہے لڑکی نے بھی کیا میں ہسپیال جا رہا گا انہوں نال بہت زیادتی ہوئی ہی سارے ملیداریں ہی کہہ رہے ہیں کہ بچارے شریف آدمی سی گئے لڑکا انتہائی شریف آدمی سی گئے لہذا ساڑی عرض ہے گئی ہے کہ انہوں نال کوئی آزالہ کی طرح پولیس بلکل کچھ نہیں کر رہی پولیس تفتیش دوران سارے ملیدار لوگ گئے ہیں انہوں نے کسی نہیں گال یعنی کوئی گال نہیں سنی درمی ہے پولیس کی گفلت ہے پولیس کا لالچ ہے جنہوں نے پیسے لے کر ایک قتل کو خود کچھی کا جو وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اب یہاں سے کوشش کریں گے کہ جو موقع کا یہاں پہ ڈی ایس پی ہے یا تفتیشی ہے اسے ہم کوشش کریں گے اس سے رابطہ کرنے کی اور اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ہاں جی ناظرین میں اس وقت موجود ہوں ایس پی بورے والا آصف رضا صاحب کے پاس تو ان سے بات کر کے جانتے ہیں کہ یہ جو علی رضا کا جو اس کی ڈیڈ باری ملی گئے ہے اس کا قتل ہوا ہے یا اس حوالے سے ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں جی سر بتائیے جی چھبیس مارچ کو علی رضا نام کے ایک ینگ مین کی ہے میں جو ہے وہ ڈیڈ باری مصول ہوئی ٹی ایچ کیو ہسپٹل بورے والا میں اس میں پھر سب سے پہلے یہ ورشن سامنے آیا ہے کہ اس کی ہی بیوی نے جو اس کو قتل کیا ہے لیکن چونکہ کمرے میں صرف دو لوگ تھے اور خواند اور بیوی ہی تھے تو اس میں پھر یہ بات بھی سننے میں آئی کہ آیا یہ کوئی خودگشی تو نہیں ہے اس میں چونکہ ان کی بیوی کا یہ کہنا تھا مقتول کی بیوی کا کہ یہ خودگشی ہے جبکہ مقتول کے بھائیوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک قتل ہے اس کے لئے لازمی تھا کہ ہمیں فورنسک کی ہیلپ جو ہے وہ لی جائے فورنسک میں پھر کچھ چیزیں آ جاتی ہیں جس میں ڈائریکشن آف فائر آ جاتا ہے اگر فائر کی ڈائریکشن اس طرح کی بنتی ہے جس میں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ خودگشی کی طرف بات جاتی ہے تو ہم اس کو پھر اس ذابطے کی کاروائی کے مطابق چلیں گے اگر تو ڈائریکشن آف فائر اس طرح کی آتی ہے جس میں یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ قتل ہے تو پھر یقیناً یہ اس کی بیگم نے کیا ہے لیکن ابھی حتمی فیصلہ دینے کے لیے لازمی ہے کہ فورنسک کی ایک ڈیٹیل رپورٹ جو کہ ہم نے ان کو یہاں سے بھجوائی ہوئی ہے وہ جہاں جیسی وہاں سے آتی ہے تو اس کے مطابق پھر ہم اپنی فائنڈنگ دے کر اور پھر تفتیش کا جو ہے اس صحیح طریقے سے آگاز کریں گے جی بالکل ناظرین آپ نے اس بی صاحب کی بات سنین کا کہنا ہے کہ یہ جو فراسس ہے وہ فرانسک رپورٹ کے وجہ سے رکا ہوا ہے اور اس میں اگر فرانسک رپورٹ میں یہ مردر ثابت ہو جاتا ہے قتل جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے تو شکیلہ کوسر جو ہے وہ اس میں نام زیادہ ہے اور اس کو سزا بھی دی جائے